بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی ان پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو اس وقت میں موجود ہوں ایچ ڈی کیٹل فارم پر اور آپ لوگ کی جیسے کہ ریکویسٹ تھی کہ ان کی بہت ساری فوٹوگرفی آپ لوگ نے دیکھ لی لیکن ویڈیو ابھی تک کوئی نہیں ڈالی اس سیزن کی میں نے تو آج پہلی ویڈیو حاضر ہے حالانکہ ابھی ارادہ نہیں دا لیکن آپ کی ریکویسٹ کے اوپر کیونکہ مال ابھی تیار نہیں ہے ہر فارم پر گھی کا ٹائم چل رہا ہے اس لیے فارمر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اوائیڈ کر رہے ہیں اپنا جانور دکھانے کے لیے گھی کے ٹائم پر جانور تھوڑا سے دب جاتے ہیں پھر اس کے تقریباً پندرہ بیس دن بعد جب گھی چلنا ختم ہوتا ہے سردگیوں میں تو اس کے بعد جانور آج سا سا کھلنا سٹارٹ ہوتے ہیں باٹ اسٹل میں نے جو چھوٹی قیدہ گری ہے ان کی ایک چالیس سے لے کے ڈھائی لاکھ تین لاکھ تک کی قیدہ گری ہے وہ میں نے آج سوچا کہ آپ کو میں دکھا دوں اس میں بھی سیلیکٹڈ جانور میں دکھاؤں گا تقریباً چھ سات جانور ایٹلیس آپ کو میں آج کی ویڈیو میں دکھاؤں گا اور پھر ایک سوال آپ لوگ کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا جو میں ان کی ٹیم کے ساتھ شیخوان گیا تھا وہاں پر ہم نے پرچیزنگ کی تھی اور ایک پانڈا بچھڑا جو میری ریکویس پر ہی زین بھائی نے پرچیز کیا تھا تو اس کا سودے کا کیا ہوا میرا ارادہ بن رہا تھا وہ خریدنے کا سودہ ہوا نہیں ہوا کیا سین ہے تو وہ بچھڑے کا بھی انشاءاللہ ویڈیو میں لے کر آؤں گا اس بچھڑے کو بھی اور تب ہی ساری ٹریلز انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا باقی یہ ہے کہ کھانسی مجھے بہت زیادہ ہے تب یہ دو دن سے خراب ہے اگر ویڈیو میں تھوڑی بہت خانسی آئے تو کینڈلی اس کو اگنور کر دیئے گا اور دعاوں کی بھی درخواست سے آپ سارے دوستوں سے ویڈیو پسند آئے تو لائکن شیئر ضرور کریے گا مزید ویڈیوز کے لیے گیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں چلیے آگے جانور دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو سب سے چھوٹے بچڑے سے سارٹ کر رہا ہوں ویڈیو آج کی سب سے چھوٹا بچڑا ہے بھوری ناک میں ہے بھوری آنکھوں میں ماشاءاللہ اور یہ ولایتی بچچہ ہے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ولایتی ان کے جو ہے وہ جس کو آسٹریلین بھی ہم لوگ عرفیام میں بول رہے ہوتے ہیں اس نسل کے شوقین ہوتے ہیں اور اس کے ابھی ابھی دانچ چیک کی ہیں تو اس نے تھوڑی بہت جھری مار دی ہے تو یہ ہوفلی اس سال دونات ہو جائے گا تو اس سال کے لیے جو کنسیڈر کرنا چاہے اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں پرائیس رینج میں آپ کو اگین بتاتا چلوں ایک چالیس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور دھائی تین لاکھ تک انشاءاللہ آج کی پرائیس رینج رہے گی تو زیادہ اس کے اوپر میں ٹائم نہیں دوں گا تو میں اب اگلے جانور کی طرف انشاءاللہ موف کرتا ہوں اچھا جی دوسروں نیکسٹ یہ پانڈے جی آگیا ہے ماشاءاللہ اور یہ وہی والا پانڈا بچڑا ہے جو آپ لوگ کو یہاں دو گا ہم نے شیخ وان منڈی سے خریدا تھا اور مجھے تنا پسند آیا تھا میں نے اپنی گھر کی قربانی کے لیے پسند کیا تھا لیکن گھر والوں کو دکھایا والدہ کو چھوٹے بھائی وغیرہ کو ان کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا اس کے بجائے دوسری بچھیا جو دو بچھیوں کی ام نے ایک جوڑی خریدی تھی وہ بچھیا میری والدہ کو بہت زیادہ ایک پسند آئی تو میں نے زہین بھائی سے مانگی وہ بچھیا زہین بھائی نے بولا مسامل بھائی وہ آپ کی ہو گئی ہے اور ایک ہفتے تک ہمارا اس بچھیا کا یوں سمجھ لیں کہ تقریباً سودہ بھی رہا لیکن اب ہمارے بھائی جو ہے نا انہوں نے پھر سے ایک پنگر ڈال لیا چھوٹے بھائی نو کہہ رہے ہیں بھائی میں تو بچڑا ہی لے کر آؤں گا آپ لوگوں نے بچھیا کرنی ہے تو وہ والی آپ لوگ بچھیا کر لیں لیکن میں الگ سے ایک بچھلا بھی لے کر آؤں گا تو اس ویے سے وہ معاملہ ابھی تک جو ہے نا وہ حل نہیں ہوا ہے تو میں نے تو مجھے وہ بچھیا بہت پسند ہیں میری والدہ کو بہت پسند ہیں وہ بچھیا بھی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ لوگوں کو تو یہ ایک معاملہ اٹکا ہے ورنہ میری خواہش تو یہی ہے کہ اس سال انشاءاللہ ایچ ڈی کڈل فارم سے کچھ نہ کچھ لینا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ جائے نا زہین بھائی کے ریٹ ماشاءاللہ سے بہت مناسب ہیں اور میرے ساتھ تو جائے وہ کچھ زیادہ ہی ایکسٹر جائے وہ کوپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ خیر بات کر لیتے ہیں اس پانڈے بچھڑے کی تو بھائی یہ بھی اویلیبل ہے اور یہ کھیرہ ہے اس کا اس سال دو دانت ہونا کچھ کہنے ہی سکتے ہیں ابھی قبل از وقت ہے وقت دور ہے ابھی آپ کو بتا ہے پانچ مہین ہے تو ممکن ہے کہ یہ سال دو دانت ہو جائے اور ممکن ہے کہ یہ دو دانت نہ ہو تو بھائی تھوڑا سا اس کو رشید چلا کے بھی دکھا دو پھر ہم اگلے بچھڑے کے اوپر موف کریں گے ماشاءاللہ بیوٹی میں ماشاءاللہ سے بھرپور ہے ہاں لے کر آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بھائی بہت ہی خوبصورت بیوٹی ہے نیکس جو ہے وہ اگلہ بچھڑے کے اوپر چلتے ہیں چلو بھائی اب اگلہ بچھڑے لے کر آو اچھا دوستوں تو یہ ہے وہ بچیا جو مجھے بہت زیادہ دل پر لگی میری والدہ کوئی بہت پسند آئی لیکن یہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے چنچل ہے آپ لوگ کے سامنے دیکھیں کیسے بھاگ گئی اب آتی ہے تو آپ کو نیٹیلز بتاتا ہوں اس کی میرے خیال سے نا میں ایسے ہی چلتے پھرتے ہی کیونکہ یہ رکنے کا تو نام نہیں لے رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو بچیا ہے اچھا سینہ دیکھیں اس کا تو خیر یہ بچیا مجھے میری والدہ کو بہت پسند آئی تھی ہم نے ڈیل بھی کر لی تھی زہین بھائی سے اس کی مٹ لیکن ہمارے بھائیا جانا انہوں نے پنگا ڈالا ہوئے کہ اگر آپ لوگ بچیا کریں گے تو میں بچڑا لے کر رہا ہوں گا الگ ایک پکرائی دنے خیر تھوڑی دیر رک گئی ہے تو میں آپ کو اس کا جلدی سے سینہ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بھوری آنکھوں میں بھوری پلکوں میں براؤن کان بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے پرنٹ ہے اور چوڑی کمر ہے اور پیچھے سے بیک بھی فل بھری بھی ہے اور لیڈی ماشاءاللہ سے گولائیوں میں ہے اس لیے یہ مجھے پسند آئی تھی خیر اب نیکسٹ بچیا دکھاتا ہوں چلنجی نیکس بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ یہ بھی بچڑا جو ہے اس سال انشاءاللہ دو دانت ہو جائے گا ابھی کھیرہ ہے اور ون فورٹی سے لے کے ٹو ففٹی تک کی پرائس رینج میں آرہا ہے یہ ماشاءاللہ سے ہائٹ وغیر میں اچھا ہے چوڑائی میں بھی اچھا ہے ماشاءاللہ رشید کے جائے وہ کندے تک آرہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر وچ سے بچائے تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین یہ بھی ون فورٹی سے لے کے ٹو ففٹی تک کی پرائس رینج کے اندر ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ ایچ ڈی کٹل فارم کی ایک خاصیت یہ ہے جو سب سے زیادہ مجھے چیز پسند ہے کہ یہ دو دانت چار دانت سے اوپر کا جانور پالتے ہی نہیں ہیں کوئی شازو نادر ایک اٹھ کوئی ان کے پاس سیزن میں ایک اٹھ اگر کہیں سے خرید کے کوئی جانور یہ اپنی کلیکشن میں ایڈ کر دیں جو شاید چھے دانت ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ایر بھی کوئی تھا ابھی تو اس سال بھی نہیں ہے کوئی بھی ایسا چھے دانت والا ورنہ دو دانت چار دانت کی کٹیگوری ہوتی ہے دوسری چیز جو ان کے کلائنٹس کی طرف سے بھی جو ہے لاسٹ ایر ریویوز ملے میں انشاءاللہ کے کلائنٹس کے بھی ریویوز ڈالوں گا وہ یہ تھی کہ جتنا بھی ان کا بڑے سے بڑا جانور بھی جو تھا نا اس کے اندر سے کسی جانور میں سے چربی نہیں نکلی تھوڑا سا رشید اس کو چلا کے دکھائیں تو پھر نیکس جانور کے اوپر انشاءاللہ ہم موف کریں گے ماشاءاللہ لے کر آئیں بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی اس کی چال بھی دیکھ لیے آپ لوگوں نے اب جل دی سے جو ہے نا نیکس جانور کی طرف ہم موف کرتے ہیں کیونکہ جانور تھوڑے سے زیادہ ہیں آج دکھانے کے لیے اچھا نیکس جینا ماشاءاللہ یہ لال نکری آگئی ہے اور اس کا براونی نام سوچ رہا ہوں میں ویسے آپ لوگ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں اس کی فوٹوگروفی بھی میں کر چکا ہوں تو اس کی پکچرز بھی انشاءاللہ میں ڈالوں گا کیونکہ آپ کے سامنے دیکھیں ویلوگ میں جانور طریقے سے کھڑا ہو رہا ہے بھاگ رہا ہے اس لئے فوٹو شوٹ ویڈیو شوٹر میں جو اس کے بیوٹی پوائنٹ سے جانور کے نا وہ الگ سے نمائے ہو جاتے ہیں اس لئے ویڈیو ٹیزرز اور فوٹو شوٹ وغیر ہم لوگ کرتے ہیں تو آئی گیس آپ کو بھی اب ایک وجہ سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس کا خیر ہم نے بھی نام وام رکھا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اس کی بھی دیکھیں ہلکی ہلکی ابھی بال بال بننا سٹارٹ ہو گئی ہے جھالر بہت ہے لچک بہت ہے اس کے جسم میں گنجائش بہت ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت پوری براون ہے بلکل بلکل براون ماشاءاللہ لال نکری جس کو آپ بولتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ بھی انشاءاللہ اس سال یہ دو دانت اللہ نے چاہت تو یہ کر لے گی اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایچ ڈی کیٹل فارم کے جن جانوروں کے فوٹو شوٹ ہو کے جو میں نام سے ان کے فوٹوگروفی ڈال رہا ہوں اپنے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں اور میرا فیس بک پیج ہے کیٹل مارکٹ کراچی اس کے اوپر تو وہ پکچرز آپ لوگوں نے اس میں جو نام جانور کا وہ لازمی یاد رکھنا ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ انشاءاللہ وہ چیز آپ کے آگے جا کے لانے چاہے تو کام آئے گی کسی وجہ سے بول رہا ہوں تو وہ آپ جو نام جانور کے لازمی یاد رکھ گا ٹھیک ہے بھائی رشید بھائی اس کو لے جائیں نیکسٹ بیوٹی لے رکھ بھگا لے جائیں اس کی ہم بھاگتے وے چال دیکھ لیں ماشاءاللہ 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 نیکس بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ اور یہ بہت ایکٹیو اور روکیڈ بچھڑا بہت چنچل اس کو بلتے بلکل بچھیاہوں کی طرح بار بڑی مشکل سے فورا منی سیکنڈ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے تو میں نے بلکل آپ کو اس کی جھالر چیزیں دیکھاؤں ماشاءاللہ یہ دیکھیں فیس بیوٹی وغیرہ اس کا نام بسکٹ اس کی میں فوٹوگرفی کر چکے پکچر وغیرہ ڈال چکے بھورا بچھڑا بہت بہترین بیوٹی میں اور ابھی کھیرہ ہے اس سال دو دانت ہو جائے گا تو یہ جو کیٹیگری ہے ایک تو پرائیس رنج میں کم ہے جیسے میں بتایا ون فورٹی سے لے دھائی لاک تک پرائیس رنج کے اندر جانور ماشاءاللہ اور دوسرا یہاں اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو چربی وغیرہ وہ سارے معاملات نہیں ہوں گے ایکٹیو جانور ہوگا آپ کے سامنے جانور ماشاءاللہ سے کتنا ایکٹیو ہے حالانکہ بالو مٹی میں کھڑا لیکن کھیل کوت کیسے رہے ماشاءاللہ اس کی ایکٹیو نیس آپ دیکھیں اور آپ کو اس کا بناو دکھا گا ماشاءاللہ چلو اس کو تھوڑا سا چلاؤ اچھل تو یہ پہلے ہی رہے تھوڑی سی ڈیل دیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی ششکے کروا دے گا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ 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 مسٹر بسکٹ تھے اور نیکس بیوٹی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے پہلے آپ کو پانڈا بچھڑا دکھایا تھا اسی سائز کی سائز کی پانڈی بچھیا یہ رشید داتوں میں دو دانت ہے کھیری ہے یہ بھی کھیری ہے ماشاءاللہ دو دانت ہو جائے گی پانڈی میں ماشاءاللہ زہین بھائی نے کافی زیادہ کلیکشن جمع کر لی چھوٹی پانڈی بچھیا ہے ایک اسی طرح سے بڑی پانڈی بچھیا بھی ماشاءاللہ سے موجود ہے پھر پانڈا بچھڑا ہے براؤن کلر میں پانڈے کا ایک پرنٹ آتا اس کے اندر بھی کلیکشن موجود ہے ماشاءاللہ بچھڑے بچھڑیوں کا تو اس کی کمر وغیرہ کوشش کر کے اگر آپ کو دکھا سکوں اور دونوں طرف سے پرنٹ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچھا ہے تھوڑا سا اس کی کمر کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اس کو تھوڑا سا چلا کے بھی دیکھاؤ اچھا اس کی بھی ابھی ہم نے فوٹو شوٹ روڈیو شوٹ نہیں کیا لیکن بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو وہ فوٹوز ایش ڈی کٹل فارم کی ڈل چکی ہیں یا آگے ڈلیں گی میرے فیس ڈک پیج پہ کٹل مارکٹ کراچی پہ تو وہ آپ نے لازمی ان کے نام یاد رکھنے ہیں جانوروں کے ٹھیک ہے رشید اس کو چلا کے ادھر سے تھوڑا سا لے کر رہے ہیں سامنے سے اور پھر اس کو لے جائیں اور نیکسٹ جانور لے کر آئیے ماشاءاللہ چاروں پاؤں پہ موزہ ہے وائٹ کلر کا اور پانڈا فیس بہت اور کجلی آنکھیں وائٹ پلکیں بہت ماشاءاللہ سے بیوٹی میں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ بچیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اوہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی رشید بھائی لے جائیں اس کو اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ سے بچیا آگئی ہے یہ بھی کھیری ہے اور انشاءاللہ اس سال بغرہی تک دو دانت ہو جائے گی اور یہ تھوڑا سا ایک رامن والا لکتی ہے ماشاءاللہ کان وغیرہ اور ہائٹ اس کی بہت اچھی ہے اور سب سے بہترین چیز یہ بھی شیخوان سے خریدی تھی اس کی گروت بہت بہترین ہو رہی ہے ابھی تک جو جتنے بھی جانواروں کی میں تو تقریباً دو ایک ہفتے بعد اشری کٹل فارم آرہا ہوں شوٹ وغیرہ پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی گروت ماشاءاللہ بہت تیزی سے اس کی گروت ہو رہی ہے اور ہائٹ اور بونس سٹرکچر اس کا پہلے ہی اچھا ہے ماشاءاللہ تو ابھی چار پانچ مہینے میں اور انشاءاللہ جب اس کی بھرپور گولائیاں ہو جائیں گی تو بہت 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 جل انشاءاللہ زائم بھائی جو ہے نا وہ ویٹ سکیل بھی لینے آلہ تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ایک ان کی اپ ڈیٹ دوں گا پروگریس اپ ڈیٹ بھی انشاءاللہ دوں گا کہ لازٹ منت کتنا ویٹ تا اور اس منت کتنا ویٹ انشاءاللہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ریکویس رہے گی تو انشاءاللہ آتی رہیں گی یہ بچی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے اور زیادہ قریب نہیں جا رہا ہوں تھوڑا رشید اس کو ایسے گھما دو ایک چلا کے اس کو تھوڑا سا دکھا دو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 کیا بات بہت ہی بہترین اور اس کا بھی ابھی ہم نے فوٹو شوٹ کیا کوئی نام رکھ ہے تو خیر آپ کوئی نام وغیرہ سجیسٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ٹھیک ہے جلدی سے رشید بھائی اگلا جانور لے گا رائیے اچھا دوستو یہ دوسرا پانڈا بچڑا آگیا یہ بچڑا ہے بڑا والا پانڈا تو زین بھائی کا کریے گا ایک پانڈا آپ کو اس سے پہلے دکھایا ہم نے جو شیخوان سے پرچیس کیا تھا وہ بہت چھوٹا ہے اس سے اور یہ ماشاءاللہ سے اس کی منظبت بڑا بھی ہے ہائٹ میں بھی لیندھ میں بھی اور ویٹ میں بھی زیادہ باقی ایج کے اندر یہ بھی کھیرہ ہے اور انشاءاللہ اس سال دو دانت ہو جائے گا رمضان کی عید تک اللہ نے چاہت ہو جائے گا اور بہت ہی خوبصورت پرنٹ میں اور بھرے بھرے وجود میں اللہ پاک نظر بچ سے بچ اگر زائم بھائی کا نمبر چل رہا ہوگا آپ ان کو میسیج کریے گا آپ کو پرنٹ دونوں طرف سے دکھا دیتا ہوں طریقے سے یہ دیکھیں جی اگلہ یہاں سے بھی دونوں طرف ماشاءاللہ وہی پانڈے والا جو ایک پرنٹ ہوتا ہے چشمہ آنکھوں پر مو سفید ہے اور اچھی ناف جالر کے اندر بھرپور حسن میں چلا کے لے رہا رہا ماشاءاللہ یہ بچارہ شاوٹ کرتا رہتا ہے اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے بھئی دیکھیں سارے جانور ایکٹیو ہیں اس لیے کہ یہاں پہ کوئی دو نمبر طریقوں سے پلائی ہوتی نہیں ہے بہت ہی ایکٹیو بھی ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ گوست کے حوالے سے معلوم کریں تو ریویوز بھی انشاءاللہ میں لے کر رہا ہوں ان کے کلائنٹ کے جو نے لازٹ ویر ان سے پرچیزنگ کر کے قربانی وغیرہ کری تھی تو کیسا جانور کا گوش نکلا تھا اس میں چربی وغیرہ تھی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی اس کا بھی کوئی نام سجیسٹ کردیں آپ لوگ بہت بہت ہو جائے کیونکہ اس کا میں بھی فوٹو شوٹ کرنا یہ ماشاءاللہ ان کا سب سے زیادہ جو ہے کھلنے کودنے والا بہت ایکٹیو ماشاءاللہ مٹی میں بہت انجوائے کرتا ہے بہت کھلتا ہے تو میں اس کی رسی بلکل ڈھیلی چھوڑوا دی اس لیے کہ تھوڑا سا اس کی خیل کود وغیرہ بہت دیکھ مٹی ماشاءاللہ دیکھیں چھوڑو 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 رشید چھوڑو کھلنے دو تھوڑے سا ششکے بھی دکھائیں آؤڈین کو مزا بھی آنا چاہیے خیر 140 سے لے کے 250 کی رنج کے اندر بچڑا بی وی دانت ہو گئے اس کے دانت ایک بار رشید چیک کر لوں جو کہ میرے خالصے تو نہیں کرنے دے گا ہو گیا چلیں دو دانت ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے ماشاءاللہ میں تھوڑے سا کمر کی گولائیاں اگر دکھا سکوں آپ کو دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ 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 چلو لے جاؤ اس کو نیکسٹ جانور لے کر رہا نیکسٹ بیوٹی ماشاءاللہ سے یہ ایک نیو کلر نیو پرنٹ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کس طرح سے ڈیفائن کروں بسکٹی پرنٹ اس کو بولنا چاہیے یا سینڈی بولنا چاہیے لیکن ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اللہ نظر بچ 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 زائری بات کیونکہ وہ اس پرائس رینج میں نہیں ہے اور اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس کے لئے پھر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے یہ دیکھیں جی بارال کافی تھگیاں میں بولا نہیں جارہ زیادہ تو ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آج کی اسی بچڑے کے اوپر ہم انڈ کرتے ہیں دعاوں کی درخواست سے سارے دوستوں سے اس کو چلا ہو اور پھر ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں تھوڑا اس کو ایک چال چلا کے دکھا دو گئی ماشاءاللہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر کے اپنی محبت کا ضرور اظہار کرئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں تھینک یو سو مچ السلام علیکم